ہم ڈسکس کریں گے کمیوٹیٹیو پروپٹی آف یونین اف سیٹس کہ یونین اف سیٹس کی کمیوٹیٹیو پروپٹی کون سی ہوتی ہے تو اب جب کمیوٹیٹیو پروپٹی کی بات ہو اٹس مین کہ ہم ٹو سیٹس کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس دو سیٹس ہوں گے اور کمیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینگ دی پلیس جگہ چینج کرنا ٹو چینگ دی پوزیشن اب دیکھیں یہاں پہ ڈیفینیشن کیا ہے ایف اینڈ بی آر اینی دو سیٹس کمیوٹیٹیو پروپٹی کیا کہتی ہے کہ اگر اے اور بی ہمارے پاس کوئی بھی دو سیٹس ہوں then اے یونین بی must be equal to b یونین اے تو اے یونین بی جو ہے وہ equal ہوگا b یونین اے کے یہ ہمارے پاس کمیوٹیٹیو پروپٹی with respect to یونین اف سیٹس تو this is called the کمیوٹیٹیو پروپٹی of یونین اف سیٹس a یونین بی is equal to b یونین اے یہ ہمارے پاس کمیوٹیٹیو پروپٹی with respect to یونین تو یہاں پہ observe کریں کہ left hand side پہ پہلے a یونین بی ہے a پہلے لکھا ہوا ہے اور b بعد میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے b کو پہلے لکھ دیا ہے اور a کو بعد میں لکھ دیا ہے مطلب کہ ہم نے just position change کی ہے تو position change کرنے سے ان کی result پہ کوئی فرق نہیں پڑتا next کمیوٹیٹیو پروپٹی of یونین اف سیٹس کی اگزامپل ہے جس میں ہم دو سیٹس لیں گے اور اس کی اوپر ویریفائی کریں گے کمیوٹیٹیو پروپٹی with respect to یونین کو دو سیٹس ہمارے پاس اگزامپل ہے if a is equal to one two three a ایک سیٹ ہے جس میں تین ایلیمٹس ہیں one two three اس کے بعد بی سیٹ ہے جس میں اگین three ایلیمٹس ہیں two four and six then ویریفائی ڈیٹ a یونین بی is equal to b یونین اے اور ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ a یونین بی جو ہے وہ b یونین اے کے ایکول ہے solution a یونین بی سب سے پہلے ہم a سیٹ لکھتے ہیں one two three یونین two four six سیٹ بی ہمارے پاس دیکھیں a یونین بی ہے one two three four and six اب نیچسٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے b یونین اے اس کے لئے سب سے پہلے ہم سیٹ بی لکھتے ہیں پھر یونین then سیٹ اے تو بی میں ہمارے پاس three elements تھے two four six یونین a میں اگین ہمارے پاس three elements ہیں one two three تو بی یونین اے کی جو elements ہیں ان کو جب ہم نے arrange کر کر رکھا تو ہمارے پاس کیایا one two three four and six hence proof that commutative property with respect to union یہ دو سیٹ سیٹسفائے کرتے ہیں ان سیٹس پہ commutative property with respect to union ویریفائے ہوتی ہے a union b is equal to b union a now part two in which we have to prove that a union b is equal to b union a تو دیکھیں ہمارے پاس solution میں a again ہمارے پاس set وہی ہے set of worlds and b set ہے a b c اب ان دونوں کے جب ہم union لیں گے تو union میں سے مراد all the elements of a and all the elements of b اور all the elements of what the set کے union میں ان دونوں سیٹس کے سارے کے سارے elements موجود ہوتے ہیں تو union کیا آیا a e i o u and b c تو جب اس میں ہم again b union a find کریں گے تو پہلے set b لکھیں گے b میں walls of english alphabet and then set a لکھیں گے sorry b میں تین elements a b c اور a میں vowels of english alphabet تو again ہمارے پاس کیا آئے گا union a e i o u b and c تو اس سے پروف ہوا a union b b union a کے equal ہے next part 3 in which we have to prove that b union c is equal to c union b اب یہاں پہ i will not speak you have to observe calmly ڈالی 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 c کیا آیا a b c e and g similarly c union b kia a b c and g and the b union c is equal to c union b hence proved کہ یہاں پر بھی commutative property with respect to union satisfy ہوتی ہے